السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو مجاب ٹیکنیکل ان سائنس آکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم ڈی ای میت ون ٹو ٹری پیپر اے چپٹر نمبر سیون فیسلز الڈجبرہ اور ریشنلائز ایکسسائز کے اکورڈنگ اس کے شورٹ کوششن جو ہے وہ ہم رسکس کرنے جا رہے ہیں کوششن نمبر فائی پائنڈ دی پروڈکٹ اوف اس میں دو ہمارے پاس جو ہے یہ فرسلز الڈجبرہ دیا ہوں ایک زی ون ہے جو کہ ٹو اینگل ففٹین ڈگری ہے اور دوسرا زی ٹو والا جو ہے وہ مائنس ون اینگل تھرٹی ڈگری ہے دیکھیں اس میں جو ہے نا آر ون جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو ہے چھیک ہو گیا آر ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس مائنس ون ہے اسی طرح تھیٹا ون جو ہے وہ ففٹین ڈگری ہے اور تھیٹا ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس 30 ڈگری ہے صحیح ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے R کی ویلیو نکال لی ہیں اس کا فامولا مطلب کہ ہم نے تو ویسے Z نکالنا ہے سیمپل سیمپل Z نکالنا ہے جس کے لیے ہمیں دونوں کا سہارا لینے پڑے گا اس طرح سے کہ جب یہ ہوتے ہیں دونوں ویلیوز آ جاتی ہیں تو اس کا پروڈکٹ سن سے نکلتا ہے کہ R1 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوگا R2 اس کے بعد اینگل میں جا کے ہم نے تھیٹا کو ایڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے کرنا ہے تھیٹا 1 پلس تھیٹا 2 صحیح ہو گیا یہ پروڈکٹ کا رول ہوتا ہے اور اس میں اب ہم ان ساری ویلیوز کو پوٹ کر کے Z کی ویلیو بنا لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا یہاں پر 2 ملٹیپلائی بے آجے گا مائنس 1 اور اینگل میں ہمارے پاس آجے گا یہاں پر اسی فارم میں رہنے دیتے ہیں بریکٹ میں 15 ڈگری پلس 30 تو یہ 45 ہو جائے گی صحیح ہو گیا اب یہ آجے گا ہمارے پاس Z is equal to مائنس میں 2 اینگل اور یہ ہو گیا یہاں پر 45 ڈگری میں آگیا صحیح ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو فارم دی ہے یہ پولر فارم ہے ہمیں اس کو لکھا جانا ہے ریکٹینگلر فارم میں تو پہلے ہم اس میں جو ہے نا وہ ٹرگنومیٹرک فارم یوز کریں گے مطلب آر تو ہو گیا مائنس 2 اور جو ٹیٹا ہو گیا وہ 45 ڈگری ہو گیا ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں ٹرگنومیٹرک فارم جو ہوتی ہے آر اس میں ہوتا ہے کوز ٹیٹا پلس جے سائن ٹیٹا اسی فارم کی مدد سے ہم ریکٹینگلر فارم بنانے والے ہیں صحیح ہے سو Z is equal to آر کتنا ہو گیا مائنس میں 2 اور یہاں پہ ہمارے پاس کوز اینگل کتنا ہے 45 ڈگری صحیح ہے اور ساتھ ہی آجے گا پلس میں جے سائن بھی آجے گا یہاں پہ 45 ڈگری ٹھیک ہو گیا اب ان دونوں کی ویلیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوز 45 ڈگری پہلے اس میں لکھا ہوئے تو 1 ڈیوائیڈ بائی سکوئے روٹ 2 ہوتا ہے سیم ایز ایز آپ کا جو سائن 45 ہے وہ بھی آپ کا 1 ڈیوائیڈ بائی سکوئے روٹ 2 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ویلیو بن جائے گی اگر آپ کیلکویٹر پہ کریں گے تو وہ آپ کو ویلیوز جو دے گا وہ بھی آپ کے لئے اس میں فائدہ مند ہیں کیونکہ 2 آپ کو امہ لیں گے کٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کی مرضی ہے کیونکہ کیلکویٹر پہ آپ کریں گے تو سکوئے روٹ 2 ڈیوائیڈ بائی 2 ملے گا تو 45 پہ دیکھنے نا کو آپ یہاں پہ لکھیں وہ اس کا بتا رہا تھا لکھیں یہاں پہ کوز 45 تو یہاں پہ آجے گا سکوئے روٹ 2 ڈیوائیڈ بائی 2 ٹھیک ہے سیم از ایڈیز اگر آپ یہاں پہ نکالتے ہیں سائن 45 پی تو وہ بھی یہی ہے آپ کے پاس جو وہ ویلیو آجے گی مطلب یہ جو ویلیو پہ ٹک کر کے آپ کو بتائی ہے یہی یوز کر لیں تو یہ آپ کا آجے گا z is equal to minus 2 ہے اور فرسٹ والے آپ کا آجے گا سکیر روٹ 2 ڈیوائیڈ بائی 2 پلس اس میں j بھی ساف لگے گا سکیر روٹ 2 ڈیوائیڈ بائی 2 آجے گا اس میں سے 2 common لے لیں ٹھیک ہے سکیر روٹ 2 بلکہ دونوں common لے لیں گے تو z is equal to آپ کا minus میں 2 ہے یہ والی ویلیو جو ہے نا یہ ہم نے باہر نکال لی اندر آپ کے پتہ ہے کہ دونوں simple ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ 2 آپ کا اس 2 سے cancel ہو جائے گا تو z is equal to یہ آپ کا minus میں سکیر روٹ 2 ہے اور bracket میں 1 plus j جو آپ کے پاس value بن جائے گی لیکن اگر ہم اپنی بک میں answer tally کرنے question 5 کا تو اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ سکیر روٹ کو علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہونا چاہیے minus میں سکیر روٹ 2 اور ایک چیز اور ہے کہ یہ minus 2 باہر دونوں کے ساتھ count ہو جائے گا تو minus میں آجے گا سکیر روٹ 2 آپ کا j سکیر روٹ 2 ٹھیک ہے j پہلے لکھ لیں گے اور ساتھ یہ آجے گا سکیر روٹ 2 اور ایک پار میں پھر confirm کہ لوں کہ دونوں نیگٹیب میں question number 5 نہیں اندر والا جو ہے وہ positive form میں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے formula میں درمیان میں کیا لکھا ہوا تھا کیا negative تھا یہاں پر ایک mistake لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ book میں شاید غلط لکھا ہوا ہے دونوں negative میں ہوں گے اب book میں positive لکھا ہوا ہے حالانکہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی mistake ہے تو comment section میں لازمی بتائیے گا تاکہ میرے علمے بھی آجائے اور میں آپ دوسروں کو guide کر سکوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگے ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو ساتھی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی